بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسول کریم اما بعد میرے محترم سامین اکرام ابھی ہم آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز کا طریقہ پیش کریں گے اور مختصر خطبہ بھی پیش کریں گے اگر اس طریقے کو آپ سیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ عید کی نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے اور آپ امامت کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں ہے کوئی عالم فاضل نہیں ہے کوئی حافظ صاحب نہیں ہے ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے ہر ایک آدمی کو یہ نماز کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے ضروری ہے جاہل نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہر ایک کو جاننا ضروری ہے تو اگر اس طریقے کو آپ سن لیتے ہیں جہاں تک بری بات پہنچے اگر وہ سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ عید کی نماز پڑھانے کے قابل ہو جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے اور نیت کرنے میں زبان سے ادا کرنا ضرور نہیں ہے بلکہ دل میں ارادہ کر لینا یہ کافی ہے لیکن اگر کوئی زبان سے بھی کہلے تو کوئی بات نہیں ہے تو نیت میں کیا کہنی ہے نیت میں بس یہی ہے بلکل آسان ہے ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں ہمارا روح کعبہ شریف کی طرف ہے اگر آپ امام ہیں تو آپ یہ بھی نیت کریں گے کہ میں امامت کی نیت کر رہا ہوں یعنی میں عید الفطر کی نماز ہے میں امامت کی نیت کر رہا ہوں میں ابھی امامت کروں گا بلکل میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں نیت میرا روح کعبہ شریف کی طرف ہے سب لوگ اس طرح نیت کریں گے امام و مقتدی اور مقتدی ہیں تو وہ اس طرح بھی نیت کریں گے کہ اس امام کے پیچھے ہم عید کی نماز ادا کر رہے ہیں اور امام نیت یہ کریں گے کہ ہم مقتدیوں کا امام بن کر یعنی میں امامت کی نیت سے عید کی نماز ادا کر رہا ہوں جو لگا بھی حاضر ہیں ان کا بھی امام بن کر جو ابھی نہیں حاضر ہو پہ ہیں جو حاضر ہونے والے ہیں ان کا بھی امام بن کر تو بالکل آسان ہے نیت دو رکعت نماز ادا کرنی ہے شکرانہ شکرانہ کے طور پر بطور شکریہ دو رکعت نماز ادا کرنی ہے اور یہ واجب نماز ہے اس میں چھ زائد تکبیریں ہیں بس یہی تو نیت ہے اس کے بعد سے نماز شروع کر دینی ہے تو سنیے نماز عید واجب ہے اس میں چھ زائد تکبیریں ہیں تین زائد تکبیریں پہلی رکعت میں سنہ کے بعد اور تین تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سنہ پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر سیدھا چھوڑ دیں تین بار سبحان اللہ کہنے کے برابر خاموش رہیں یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تک خاموش رہیں اس کے بعد سے پھر دوسری تکبیر میں بھی ایسا ہی کریں اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ بلند آواز سے پڑھیں رکوع و سجود کے بعد جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع سے پہلے تین زائد تکبیریں کہی جائیں ہر مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں نماز پوری ہونے کے بعد امام خطبہ دیں اور مقتدی بغور سنیں نماز کے بعد دعا بھی کر لیں کہ وہ بھی علامہ نے لکھا ہے کہ مستحب ہے اور اس کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے اور مقتدی لوگ غور سے خطبہ کو سنیں گے اگر آواز آ رہی ہے تو اچھی بات ہے نہیں آ رہی ہے پھر بھی غور سے سننا ہے اگر نہیں آواز آ رہی ہے تو امام کی طرف دھیان لگایا رہیں گے خاموش رہیں گے بات نہیں کریں گے ادھر ادھر دھیان نہیں کریں گے اس کے بعد امام صاحب جب خطبہ سے فارغ ہو جائیں تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو بلکل چین اور سکون کے ساتھ چلے جائیں اب میں یہاں پہ دونوں خطبوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سکرین پر دیکھیں اور دونوں خطبوں کو یاد کر لیں پڑھ لیں میں دونوں خطبوں کو پڑھ بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور ایک بات یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سکرین پر آپ جو خطبہ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو صاف نانظر آ رہے ہوں ان کے جو حروف ہیں الفاظ ہیں وارڈ ہیں صاف نظر نہ آ رہے ہوں اس کے لئے میں نے یہ کیا ہے کہ ان خطبوں کو ٹائپنگ کر کے اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن ٹائپنگ کرنے کے بعد آپ کو زبر زر پیش نہیں آئیں گے اس لئے کہ عربی میں ٹائپنگ کرنے کے بعد زبر زر پیش لانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لئے میں جب پڑھوں گا اس کو آپ دھیان سے سنیے گا تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا زبر زر پیش تو میں اس میں دونوں طرح سے ڈال دوں گا خطبہ ایک تو ٹائپنگ کر کے بھی میں ڈال دے رہا ہوں اس میں اور بزابطوں جو کلم سے اچھے سے زبر زر پیش کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی میں ڈال دوں گا تو ٹائپنگ والے سے آپ حروف پہچان لیں گے اور جو زبر زر پیش سب لگا ہوا ہے اس سے بھی دھندنا تو نظر آئے گا لیکن اس سے بھی آپ کچھ مدد لے سکتے ہیں اور جب میری آواز آپ سنیں گے تو اس سے بھی آپ مدد لے لیں گے انشاءاللہ اور آخر میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ کسی کو ضرور سنا دیجئے گا میں یہ بھی ارز کر دوں کہ میں نے جو نیت بتائی تھی آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ خطبے کے بعد پھر میں ایک مرتبہ بتا دوں گا نیت پہلے خطبہ سمات فرمائے پہلا خطبہ جیسے امام صاحب سلام پھر دیں گے اس کے بعد سے مختصر دعا کر کے اس کے بعد سے نمبر پر جا کر چلے جائیں گے اس کے بعد سے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد اللہ بکم اليسر ولا يريد بکم العسر ولتكملوا العدت ولتكبروا اللہ على ما هداكم ولعلكم تشکرون اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پہلا خطبہ مکمل ہو گیا اس کے بعد سے امام صاحب بٹھ جائیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد پڑھیں گے نحمده ونستعینه ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته نصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد وعلى الخلفاء الراشدین وعلى اصحابه اجمعین وعلى من تبعهم الى يوم الدین عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربا وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغی یعزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد آپ نے خطبہ سن لیا میں کچھ تھر تھر کے پڑھا ہوں آپ اس کو اچھی طرح دھیان میں رکھ کے پڑھئے گا میں نے پہلے خطبے میں جو پڑھا تھا یرید اللہ بکم الاسرہ والا یرید بکم الاسرہ یہاں پہ سانس توڑ دیا تھا تو اسرہ پڑھا تھا اگر ملا کے پڑھیں گے تو اسرہ پڑھیں گے اسرہ وہاں پہ راہ پر زبر ہے تو خیر ایک مرتبہ آپ خطبہ کو پڑھ لیجئے یاد کر لیجئے اور وارٹشپ میں ریکوڈنگ کر کے کسی عالم کے پاس بھیج کر اس کو صحیح کر لیجئے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں جہاں پہ غلطی ہوگی وہ عالم صاحب آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ اچھی طرح خطبہ کو ذہن نشین کر لیں گے جو دو خطبے ابھی پیش کیے گئے ان خطبوں کو میں یہاں پہ پیش کر دے رہا ہوں ایک ہی جگہ پہ اور اس میں الفاظ بھی ہوں گے حروب بھی ہوں گے ان پہ زبر زیر بھی ہوں گے بس یہی ہے کہ تھوڑا دیکھنے میں دھوندنے نظر آئیں گے لیکن دونوں کے ایک ہی جگہ جو آپ کا ہی جگہ ٹکرو ٹکرو میں دیکھیں ایک ہی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ طریقہ میں پھر بتا دوں گا تو پھر میں طریقہ بتا دے رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرنا ہے اگر آپ امام ہیں تو آپ اس طرح نیت کریں گے کہ میں امامت کی نیت کر رہا ہوں عید کی نماز کے لئے اس میں دو رکعت نماز پڑھاؤں گا عید کی نماز پڑھاؤں گا یہ شکریہ کے طور پر ہے یہ واجب نماز ہے اس میں چھ زائد تک بھی رہے ہیں اور میرا روح کعبہ شریف کی طرف ہے بلکل آسان زبان میں نیت ہے زبان سے کہلیں یا دل میں نیت کرلیں مختدیس طرح نیت کریں کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھ ہے یہ شکریہ کے طور پر ہے واجب نماز ہے اس میں چھ زائد تک بھی رہے ہیں روح کعبہ شریف کی طرف اس کے بعد سے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہا کہ ہاتھ باندھ لیجئے اب امام صاحب بھی اور آپ بھی دونوں لوگ پڑھیں گے امام اور مختدی دونوں پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیر اس کے بعد سے اب امام صاحب تکبیر کہیں گے تین تکبیر کہیں گے آپ بھی ان کے ساتھ کہیں گے تو امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے کان میں سٹانا ضرور نہیں ہے لیکن کان تک اٹھائیں گے اور ہاتھ بالکل سیدھا رکھیں گے یعنی کعبہ شریف کی طرف اس کے بعد سے نیچے ہاتھ لٹکا دیں گے اور لٹکا کر کچھ دیر خاموش رہیں گے کتنی دیر خاموش رہنا ہے تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا وقت لگا اتنی دیر تک خاموش رہیں گے ایک اندازہ ہو جاتا ہے تو ایک تکبیر ہو گئی پھر آپ بھی امام صاحب کے ساتھ تکبیر کہیں گے اور آپ دھیمی آواز میں کہیں گے امام صاحب بلند آواز میں کہیں گے اس کے بعد سے امام صاحب پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں اور پھر نیچے چھوڑ دیئے آپ بھی اس طرح کہیں پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اس کے بعد سے ہاتھ لٹکائیں گے نہیں بلکہ ہاتھ باندھ لیے یعنی تینوں تکبیر میں کانوں تک اٹھائیں گے لیکن دو تکبیر میں تو ہاتھ لٹکا دیں گے تیسری تکبیر میں امام صاحب ہاتھ نہیں لٹکائیں گے بلکہ ہاتھ باندھ لیں گے اور آپ بھی ہاتھ باندھ لیں گے تیسری تکبیر کے بعد اس کے بعد سے امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ تو دھیمی آواز سے پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ بلند آواز سے پڑھیں گے اس کے بعد سے اور آپ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے مقتدی لوگ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے پھر امام صاحب چلے جائیں گے رکو میں سجدہ میں آپ بھی اس طرح کریں گے پہلی رکعت مکمل ہوگئے پڑھیں گے بلند آواز سے آپ چپ چپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے اس کے بعد سے یعنی سورت کے بعد سے اب تین تکبیریں کہنی ہیں تو وہی ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اچھوڑ دینا ہے نیچے لٹکا دینا ہے اور تھوڑی دیر خاموش رہنا ہے یعنی کتنی دیر جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں تو ایک مرتبہ تکبیر کہیں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیئے پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیئے پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیئے تین تکبیر ہو گئی نا اور آپ کا ہاتھ نیچے لٹکا ہوا ہے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکم میں چلے جائیں گے امام صاحب آپ بھی اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے رکم میں چلے جائیں گے رکم میں چلے گئے سجدہ کیے تہیہ دریشریف دعا گرہ پڑھ کر امام صاحب سلام فیر دیئے آپ بھی ان کے ساتھ سلام فیر دیئے اب امام صاحب دعا کریں گے مختصر سلام کے بعد دعا کرنا ہے خطبہ کے بعد میں یاد رکھی ہے یہ دعا کرنا مستحب ہے امام صاحب دعا کر لیں گے آپ بھی دعا کر لیجئے اس کے بعد سے امام صاحب خطبہ پڑھیں گے دو خطبے پڑھیں گے اور آپ بھی دونوں خطبوں کو سنیں گے اور یہ دونوں خطبے کو سننا ضروری ہے سننا ضروری ہے اگر آواز نہیں آ رہی ہے پھر بھی دھیان دیجئے بہت سے لوگ یہاں پہ گپیں مارتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں ادھر دھیان کرتے ہیں ایسا نہیں آواز آ رہی ہے تو اچھی بات ہے نئی آواز آ رہی ہے پھر بھی امام صاحب کی طرف دھیان دے کر خطبہ سننا ہے اگر اس طریقے کو آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عید کی نماز کا طریقہ آپ اچھے سے سیکھ بھی لیے اور سمجھ بھی لیے امامت کرنے کے لائق ہو جائیں گے اور ہم کو بھی آپ دعا میں یاد رکھیں گے سب کو دعا میں یاد رکھیں گے بس اب میں رخصت ہو رہا ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين